دوستو میں عارف خان کہ میں ایکسپوزر نہیں ضرور سے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سرکاری افسروں پر اکثر بھرشتہ چار کے آروپ لگتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ سب ہی اماندار ہیں نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سب ہی بے ایمان ہیں لیکن اماندار ادھیکاریوں کو نشانہ لگانا ان کے پر امولی اٹھانا یہ کہیں کا کوئی انصاف نہیں ہے جو جو کرتا ہے وہ سب کے سامنے ہوتا ہے اگر کوئی بے ایمانی کرتا ہے تو تمام سکتوں سے اس کی خبریں باہر آ جاتی ہیں کہ وہ ایمان ہیں اور اگر کوئی صحیح چلتا ہے ایمانداری کے راستے پر چلتا ہے تو وہ بھی خبریں اس کی باہر رہتی ہیں کہ ہاں وہ ایماندار ہے خاص طور سے میڈیا کی تیسری آنکھ سے وہ بچے نہیں رہتے ہیں سب سے بچ سکتے ہیں لیکن میڈیا کی تیسری آنکھ سے نہیں بچ سکتے کہ کون ایماندار ہے اور کون بے ایمان ہے رامپود کنال بھاک کے ایکسین سیاہ رام جی بہت سلجے وے اور سچن انسان ہیں کرنے کا جو انداز دیکھا اس میں میں نے ان کو مانا کہ یہ واقعی میں بہت سجن وے اکتی ہیں جس وقت یہاں پہ باڑھ کا پھر خوب تھا لوگ بری طرح سے اس میں فسے وے تھے لوگوں کا جانی اور مالی نقصان ہو رہا تھا اس ٹائم سیاہ رام جی نے اپنی رات کی نیند حرام کر کے دن کا چین حرام کر کے دس بارہ دن کیا تھا اور لگاتار وہاں پر رہے تھے مطلب گراؤنڈ زیرو پر رہے وہاں پر اور لوگوں کی رات دن ہیلپ کرنے میں لگے رہے کہ کس طرح سے نقصان ہونے سے بچائے جائے لوگوں کی زمینیں کٹنے سے بچائے جائے ان کے گھر برباد ہونے سے بچائے جائے ان کے نقصان ہونے سے بچائے جائے انہیں یہ بھی پرواہ نہیں تھی کہ کھانا کہاں ملے گا پانی کہاں ملے گا کیسے کیا ہوگا تو اتنی محنت کرنے والے انسان کے اوپر ایک ادھیکاری کے اوپر اگر کوئی آروپ لگاتا ہے تو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے یہاں جس کسان نیتہ نے ان کے پر آروپ لگائے ہیں انہوں نے آروپ تو لگائے ہیں لیکن کوئی ثبوت پیش نہیں کیا ہے سنیے پہلے کہ انہوں نے کیا آروپ لگائے ہیں کنال کا یہ جمین ازاروں ہیکٹر جمین کنال کی پڑی ہے اور جتنی بھی بھی نہہی رہے ہیں جس نے جو نئے ایکسین جو آئے ہیں انہوں نے کہا کہ سازن سادیہ سایا پٹھے کاٹھے ہیں تو پٹھے کاٹھے کا مطلب ہے جمین جانا چاہیے بھومی ہن لوگوں کو انہوں نے کیا کرا انہوں نے لوگوں کو پٹھے دے دی جن کے پاس جمین ہے بھومہ بھرا کے جیسے حسید نے کسی دوسرے آدمی کے نام کرا لیا تسرے آدمی کرا کے وہ جمین اسی ایک بھی میں رہی تو بھارتی کسانیوں کا کہنا یہ ہے کہ آپ اس کی جانچ میں دیئے اور جانچ ہی ہے اسی پٹھے خارج بھی ہوئے ہیں اسی پٹھے خارج بھی ہوئے ہیں اس میں پل ملا کے پیسے بھی ہوئی ہوئی ہے ان کا یہ ایک جلے دار ہے انہوں نے سب شرط شیٹنگ کر لی جمین جب اچھی بہت بہت تکیمتی جمینیں ہیں اور پہلے سے جو اتر ہیں تو پیسے دینے میں کیا دکت ہے جو فصل ہے جو جمین اتنی اتنی جمینیں ہیں اس میں لہر کی کنار پہ پانی اتنی کا ملتا تو ہم نے یہ بھی سکاعت کری میں نے محمد جی کو چھوڑ بھی کیا کہ آپ اس کی جانچ کرائی جائیں ہم میرے سے پیسے دینے والے بھی ہیں اور پیسے لینے والے بھی ہیں ہمارا مطلب ہے یا تو جمین ایسی پڑی رہے جو کسان جوترے جوترے سکاری جمین ہے جب جوت پڑے گی رہے اور جب آپ نکالی رہے ہو تو بھومی ہینوں کو جمین جانا چاہیے ہر حال ہے اور سپائی کو لے کے جو ماملہ مہروں پانی نہیں ہے پٹھوائی راجوہ خالی پڑا ہے اپر پوسی خالی پڑی ہے لوگر پوسی خالی پڑی ہے جہاں سے 32 ہیار ہیکسیاں سے چاہیے ہوتی ہے سب سے بڑا ڈام اپنا یہ ہے لالپور گوڑڈامی دوہش پڑا ہے ہر سال اس پر پیسے لگائے جاتے ہیں ابھی تک گوڑڈامی نہیں بنا تو کسانوں کو پانی کہاں ملے گا پانی کے نام پر پیسے لکال لیتے ہیں یہ لوگ اب کسانوں کو پانی چاہیے ایکے سوک رہی ہیں چارہ سوک رہی ہیں مہنسہ سوک رہی ہیں تمام ایسی کسانوں کی فصلے ہیں جو سوک رہی ہیں بیجل مہنگے ہونے کی وجہ سے اور ایسے اربوں خرموں روپیہ اگر آپ سپائی پر لگاؤ گے پیسے سیدھا کسانوں کو دے تو تیل کے لیے تو اس سے زیادہ بہتر رہے گا یہ دوہزار بھائیس میں سپائی پر کتنا پیسے انہوں پرچ کیا ہوگا میرے حساب پر کمیم پھائی تیل کے لیے اس کے بعد میں کسانوں کو پھائیدہ نہیں ہے جہاں پھائیدہ ہی ہوگا میں لمسہ میں بتاتے ہوں کہ جہاں پھائیدہ ہی پیسے خرچ گواہ ہوگا ہے بڑے سسٹم ہیں بڑی بڑی لگا ہے یہ ہمارا جو لالپور سسٹم ہے سب سے بڑا ہے بلاسپور ہے پھر اپنا کیمری ہے یہ سب نہر سوک رہی ہیں یہاں کے بے خلد نہروں پر جاگے آپ جب جمینی حقیقت پر جاؤ گے تو آپ باقی میں کہو گے کچھ نہیں ہے سب پٹی پڑی پڑوائی مائنر پٹی پڑی ہے حاجینگر مائنر پٹی پڑی ہے جس پر دلوں نے سپائی دکھائی ہے جن نہروں پر میں نے تو میں نے تو استحال کا مچاری ہے دی ایم صاحب بھی اس پر سنگیان میں لیا ہے کہ تل کو قریب میں ہی ہے اپنے گورنگ پیس کے پیچھے کو ہے اجیت پر مائنر آپ جا کے دیکھ لو اس کا حال کیا ہے سب قبضہ اور بیلڈنگ اور انہوں نے کہنا سپائی کری ہے حمد صاحب اور اس پر بیلڈنگ آب لیئی ہے ہم میڈیا سے جڑے ہوئے لوگ ہیں اور جب تک ہم دونوں پخشوں کی بات نہیں سن لیتے ہیں ہم کوئی خبر نہیں لگاتے کوئی خبر نہیں چلاتے حسیب صاحب کا یہ اپنے باتیں سنی جو انہوں نے کہیں انہوں نے جو آروب لگائے انہیں آروبوں کا لے کر جب ہم سی آرام جی کے پاس میں پہنچے اور ہم نے ان سے کہا کہ آپ کے پرائیسے سے گمبیر آروب لگائے ہیں ایک کسان نیتا نے تو انہوں نے جو ہم سے کہا اب وہ سنے ابھی ایک کسان نیتا ہے یہاں کے حسیب مسٹر حسیب ہیں انہوں نے آپ کے اور آپ کے بھاگ کے پر بڑے گمبیر آروب لگائے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ نے بینا مانکوں کو دیکھتے ہوئے سب کچھ وہ زمین جو ہے ایسے لوگوں کو اوانٹیت کر دی جو اس کا دیکاری نہیں رکھتے تھے اور یہ یہ دیکھو ایسا ہے کہ جمینوں پہ ہمارے ہاں قبضے سن اٹھتر سے ہیں ہم نے ساسن میں بات کریں بات کرنے کے بعد ہم نے جمینوں سے جمینوں کو قبضہ مخترہا ہے اس میں ہمارے آدھانیے ڈی ایم ساپ کا بہت بڑا یوگدان لہا ہمارے ساتھ انہوں نے ہمارے لئے پلش بھی دی پورس بھی دی اور گائیڈ بھی کیا اور ہم نے جمین کھالی کرا کے پھر ہم نے سوچا کہ یہ اگر کھالی لے گی تو پھر دوارہ کب جا ہو جائے اس لیے اس کو جو ساسنہ دیش ہے ساسنہ دیش میں نیت پراب دھان کے انروپ ہی لوگوں کے لئے پٹے کیے گئے ہیں وہ بھی ایس تھائی پٹے کیے گئے ہیں ہمارے ہاں کوئی پرمنٹ پٹے نہیں کیے جاتے ہیں اور اور ایک ایفیڈیوٹ بھی لے لیا جاتا ہے کہ ہم کسی بھی سمیں اسے کھالی کرا سکتے ہیں ماتر فسل کرنے کے لئے ٹیمپریری روپ سے لوگوں کو جمین دی جاتی ہے سر کتنی زمین ہوگی اس کی کنالی بھاگ جمین ہے ہماری قریب دو سو بانمی یکٹیر ہے ہرامپور میں ٹوٹل زمین یہ جو قبضے دھارکوں کے جو قبضے میں ہے وہ کتنی ہے اب تو میں سمجھتا ہوں کہ قبضے دھارک سب ختم ہو گئے قبضے مقت کرا لی ہیں ساری اور ایک آج جگہ نہیں رہ جائے تو وہ پروسس اس کی نافتوں چل لئی ہے ادربائی نے اب قبضے سب مقت کرا لیا سر کسان نے تک آروپ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کچھ بتایا ایسے ہی سب کچھ ہوا ہے لیکن یہ اس طریقے سے ہوا ہے کہ جیسے کہ میرا نام عارف خان ہے میرا نام پٹا تھا تو میرا نام سے پٹا ہٹ کے میرے کچھ دشدار کے جنیت کے نام ہو گیا مطلب وہ میرا ہی آدمی کے نام میں ہو گیا ہے گا جا کے وہاں پر تو اس طرح سے انہوں نے کہا گھوٹالا کیا گیا ہے یہ تو دیکھو ہمارے پاس جو اپلیکیشن آئے گی ہم تو اس کی پاتھتا دیکھیں گے اس کے طاقت چیک کریں گے ہمارے جلیدہ ریپورٹ دیتے ہیں ہمارے جو اسیسپل ریپورٹ دیتے ہیں ہمارے ڈی آرو ریپورٹ دیتے ہیں اور کونکہ وہ لوگوں کے سمپرک میں رہتے ہیں اور لوگوں کو جانتے ہیں وہ جب وہ ریپورٹ دیتے ہیں کہ بھئی یہ آدمی پاتھ ہے اس کو جمین دی جائے تو اس کا مسار اس کو دی جاتی ہے اب وہ اس کا لکاٹر ہے اگر کسی اور سے وہ جدوارہ ہے یا کسی اور کو اس نے دے لیا تو اسے ہم چیک کر آلیں گے چیک کر آلیں گے اس کا تب وہ کینسل کر دیں گے پتٹا جو پتٹے آپ نے نرس کیا ابھی پیچھے دنوں پتٹا نرس نہیں کیا ہم نے جو اپاتھر کینڈیڈے تھے وہ جو ہے مطلب نرس کیے ہیں وہی ہمارے پاتھر اپٹی پیشن نرس کیے ہیں پتٹا نرس نہیں کیا ہی تو جن لوگوں کے جیسے آپ نے کہا نا پہلے جن لوگوں کے پاس میں تھے جن کے پاس قبضوں میں سے تو ان سے کیسے آپ نے قبضہ امک کرایا ہے کیسے مطلب اس میں ستیابن پہ مطلب ہم نے اپنے جو اپنے جو اپنے جبے میں اسٹاپ کو لگا کے پورا پہلے جمین چندنی کرن کیا کہ جمین ہے کون کون سی ہماری اور اس میں ہم نے ان سے منے کجے کہ آپ اس میں اپنا کوئی بھی فسل اب نہیں بہنگے دو چار دس پانچ جگے بھروت بھی ہوا اس بھروت کا ہم نے سامنا کیا اور کچھ جگے ہم نے پودے لگوا دیئے جمین تھالی کرا جے جیسے پجابا پہ ہے اور آپ کا جو ہے بلاسپور میں ہیں کئی جگے ہم نے پودے لگوا دیئے ہیں اور کچھ اپکے بھی لگوایں گے بارہ ہزار کا ہمارا بارہ ہزار دو سا پودوں کا ٹارگیٹ ہے اس سال انہی جمینوں میں پودے لگوایں گے جو ابھی ہماری اور رہ گئی نہیں ان پہ کب جان دوبارہ نہ ہو جائے اسے پچانے کے لیے اور ابھی ہم اپنے چیپ صاحب سے بات کر کے آئے ہیں کل وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بنا دو ایسٹیمیٹ کے اس کے پاس پول بند بھی کر کے اور باپائے فینسنگ کر دو اپنی جمین کے لیے پچانے کے لیے کیونکہ ہمیں دوبارہ کب جانا ہو جائے وہ بچانے کے لیے تو ضرور کرنی ہے اور ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا ہے جو ساساں دیش میں نہت پرابدان کے بردو ہو آپ بہت ہی مندار دکھا رہی ہیں میں بھی آپ کو جانتا ہوں بہت دنوں سے یہاں پر لیکن ایک عروب اور بڑا گمبھیر عروب لگا ہے آپ کے ویبھاگ کے اوپر کہ صفائی کے نام کے پر کڑو روپے کا حیر پھر کیا گیا ہے کہ نہروں کی صفائی وہ ویسے ہی ہے جیسے تھی اور قابضوں میں صفائی ہو گئی یہ سر ایسا ہے کہ ہمارے ہاں جو چینل ہے یہ رامپور کا یہ روی چینل ہے ہمارے ہاں سال میں ایک بھاری ہی صفائی ہوتی ہے اور وہ بھی روی میں ہوتی ہے اکٹوبر نومبر دسمبر تینوں مہین کے اندر تو اس کے صفائی کرانے کے دوران آدھرنیا ڈی ایم صاحب نے اٹھارے ٹیمیں بنائی تھی شلٹ کے ستحابن کے لیے اور ان اٹھارے ٹیموں نے کم سے کم اٹھارے اٹھارے بار اس کا شلٹ کا ستحابن کیا ہے اور اپنی ریپورٹ بھی دی ہے ڈی ایم صاحب نے خود بھی جو کچھ نہریں جا کے دیکھیں اور لکھنو سے جو ٹیم آئی ہیں انہوں نے بھی دیکھیں جب پورا انہوں نے سیٹسفیکشن دے دیا ہے کہ ہاں سلسپائی ٹھیک ہوئی ہے اور اب جدہ پورے رامپور والے لوگوں کو پتا ہے کہ اس بار جو سلسپائی ہوئی ہے ایسی سلسپائی پچھلے پچھت سال کے بیچ میں نہیں ہوئی ہے آپ بھی پبلک سے جا کے پوچھیں تو لوگ بتائیں کہاں آپ کے سلسپائی ہوئی ہے اور ایسی ہوئی ہے کہ جو پچھتے پچھت سالوں میں کبھی نہیں ہی اور اس سے رہی بات اس سے پیچھے گی تو اس سے پیچھے کا تو میں نہیں کہہ سکتا کچھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ نیرہ دھار آروپ ہیں انہوں نے انہوں نے انہوں نے کو اپنا پرسنل انٹریسٹ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اب وہ میں کہوں آپ کو تو ٹھیک نہیں لگے گا جو ہے بس اب ہر آدمی کا انٹریش ہم پورا نہیں کر سکتے انٹریش سے مراد کہ آپ تھوڑا تک کھل کے بتائیے نہیں کھل کے بتانا جا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی جو ہے اب آدمی کو بار بار جب آپ دیکھئے ڈی ایم صاحب نے 18 ٹیموں سے ستیپن کرا لیا پورے رامپور کی جنتا کوئی بھی آدمی اگر یہ کہہ دے کہ آپ کے جائسی شرد بھائی پچیس سالوں میں ہوئی پچیس تیس سالوں میں تو میں آج ہی ریزان کر دوں گا اب اس کے بعد ان کو سیٹسپائی یہ کیسے ہوں گے تو یہ ان سے پوچھو بھی تمہیں کیا چاہیے سیٹسپیکشن میں اور پانی پانی اب سے اتنا پانی دیا کہ کئی جگہ در فسل بھی خراب ہو گئی اچھا ویباق کی طرف سے اتنا پانی دیا گیا جیسے سر کونسی جگہوں پر ادھر بھگی راج باہی پر خراب ہو گئی اور جو ہے اتنا پانی گیا کہ کوشی کا سسٹم ہمارا سب سے بڑا ہے لارپوٹام والا اور کوشی اتنی بہتری سپائی کرائے گی اب کیا آپ ابھی بھی دیکھنے جا کے تو لگے گا ہاں کچھ کام ہوا ہے اور ہیٹ سے پانی چھوڑتے سیدھا تیل پر پہ پہنچتا ہے اس سمیں برتمان میں جبور دھوڑی دکت ہے کیونکہ ندیوں میں بھی پانی کمیں اور جلاسوں سے جو پانی آتا ہے وہاں سے بھی پانی کمیں آپ نے سوال ہے سر بیراج کی کیا استثیتی ہے ابھی بیراج کی استثیتی ہے کہ ہم نے کتنی بھی اس کی فارملٹی تھی وہ ساری پوری کر دی ہیں اور ایک بیراج میں ہم کامیاب ہو بھی گئے ہیں ہمیں جو ہے لور سینجنی بیراج پہ جو ہے وہ پرنیشن مل گئی ہے اور اس پہ جلدی ہی دوبارہ کام سروع کریں گے اور راپور بیراج ابھی انڈر کانشیٹریشن ہے اس پہ بھی چل لگی ہے اور سمببت ہے بہت ہی جلدی اس کا بھی راستہ ساپ ہوئی ہے ہم نے سننا تھا پیسے اس کے لئے آپ نے ڈیوائنٹ کی تھی وہ شاید کچھ سوال سے جاری ہوا تھا جاری ہوا تھا لیکن اس کے جانچ چل رہی تھی جانچ کے چلتے ہم اس پہ کام نہیں کرا سکتے تھے ہم نے اس پیسے کو یوج لے کیا کس پرکار کی جانچ تھی یہ جو ہے پہلے کہ کہاں کس کس نے کیا کر دیا جو اپنا جو قانٹیٹی بڑی نا تو کانٹیٹی بڑھنے میں کیا تھا کہ پہلے جو ہے پہلے پروجنا ہلکی بنائی تھی بر بعد میں جو ہاں کام شروع گیا تو سوال کی ستتھی خراب ہونے کے تارے میں دوبارہ دیجائن کی تو کانٹیٹیوں میں بیریشن آیا اب وہ بھی دیسیجن ہو گیا ہے اب خالی مکھے بنتا سمٹی سے ہو گئی ہے ای 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 بسی بھی ہو گئی ہے کیم نیٹ کی بیٹھک میں وہ پرستہ بیتھے جلدی ہی پرستہ پاس ہوتے تو اس پہ بھی کام شروع ہو جائے گا ہم نے بہت اتھر پریاش کیا ہے جتنی بند پریوجنا پڑی تھے ہیں رہنپور میں ان کو چالو کرنے کے لیے اور کئی میں ہم کامیاب ہی ہوئے ہیں بڑکشیان آلے والی شروع کرنے کے لیے کامیاب ہوئے ہیں ناحل پہ بھی لگے ہوئے ہیں ناحل پہ بھی جلدی آپ کے امید ہے کہ ہم اکٹوبر تک ان سب کو کلیر کرتے ہیں ٹھیک ہے سر بہت شکریہ اور اس میں ہمارے ڈی ایم صاحب کا پورا ہمارے ساتھ یوگدان ہے اور ہمارے جو اور چادکاری ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور سارسن میں بھی ہم سب پر کرتے ہیں بار بار ایسے لوگوں کے بارے میں کچھ سندیس جیئے جو آپ کے پر عروف لگاتی اب ان کے لیے یہ ہے کہ بھگوان ان کو جو ہے صدبدی دے اور جو ہے تھوڑا سا جنتہ کی سیوہ کرنے کا ہمیں موقع دے ہمیں سیوہ کرنے دے ہم سیوہ کرنے آئے دی دوستو میں ایسی برکار کی خبریں لے کر جنہی سے جڑی خبریں لے کر آپ کے پاس میں آتا ہوں پسند آتی ہوں تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ ڈائریکٹ نوٹیفکیشنز آپ تک پہنچتا رہے ہیں